پی ٹی ایم سے کٹی ہوگی یا دوستی برقرار رہے گی بیبلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا کراچی میں فیصلہ کن اجلاس چاری سابق صدر عاصف علی زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک اتحاد کے جاری شوکاوز نوٹس کا جواب دینے یا نہ دینے بارے بھی فیصلہ ہوگا قانون کی بالا دستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ملک پر کرسے چڑھتے ہوئے ہیں اس لیے عوام پر خرچ کرنے کے لیے کم پیسہ بچتا ہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے فتا لاہور فیصلہ باد اور پشاور میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کر دیا کہتے ہیں کچن ٹرک کا پورے ملک میں جال بچھائیں گے رہبار صریف کا دست کا الیکشن میں کامیابی پر ازار تشکر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان سے وہی آواز آ رہی ہے جس کا فیصلہ دست کا نے دیا ووٹ کے جنگ لڑنے والوں کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ آتا اور چینی چوروں کے خلاف ریفرینٹم ہے ہم ڈسکا میں الیکشن ہار کے بھی جیتے ہیں وزیر داخلہ شیف رشید کارت عمر کہتے ہیں پنجاب میں آئندہ الیکشن پی ٹی آئی اور نونڈی کے درمیان ہوگا علی اسجد کو حاصل ووٹ ثبوت ہے عمران خان کا بیانیاں مصبوط ہے حکومت کو ایسی اوپوزیشن ملی جو آپس میں اوپوزیشن ہے پی ٹی آئی امید بار علی اسجد کا الیکشن کمیشن پر الیکشن ہربانے کا الزام ویڈیو پیغام میں کہا کہ انیس پروری کو دسکا کا الیکشن جیت گیا تھا الیکشن کمیشن نے جیتا ہوا انتخاب مجھ سے چھینا کرونا میں الیکشن کا میدان سجانے پر بھی مبارک ہو وزیراعظم کے نمائندے خصوصی حافظ ساہر عشفی نے سپریم کورٹ کے ایک عزت ماب جج کی تفیر کو جاہلانہ قرار دے دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے معزز جج کو شدید تندیب کا نشانہ بنایا رمضان سے پہلے مہنگائی کا جن بے قابو سبزیاں دالیں مرکے کی قیمتوں میں ہوش شباہ اضافہ ملتان کے سستے بازاروں سے چینی غائب ابیٹ آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر کتارے کراچی والے بھی مہنگائی سے پریشان کراچی میں سمندری ہوائیں ایک بار پھر روک گئیں درچہ حرارت چالیس ٹگری کو چھو گیا ہیٹ ویپ کے اثرات ظاہر مہرین کا شہریوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہال آف ایم کا اعلان کر دیا اپتدائی طور پر چھے کھلاریوں کو حصہ بنایا گیا سکینجل کوئین میرا کا نیا ڈراما اداکارہ کا امریکہ سے روانہ ہونے سے انکار سسرال والوں نے مجبورا پولیس بلالی پولیس میرا کو دبائی بھیجوانے کے لیے ائرپورٹ لے گئی آپ پاکستان واپس جا کر اپنا علاج کروائیں سسر راجہ خالد پربیز کا میرا کو مشورہ موسیقی